اگلی گھر جڑی ہے ایدھ بیچ عقید ہے فرمانتے ہیں اگلی گھر اگر کچھ زندہ بچ گیا تو وہ ایسے بچے پیدا کرے گا جو کافر بھی ہوں گے اور فاجر بھی ہوں ایدھ بچ بیدر سے حضرت نوح علیہ السلام پہ فرمانتے ہیں اللہ کافر سارے مار چھڑ تو یہ کوئی زندہ بچ گیا ایک کہتے ہو جنہیں مومن ہوئے ہیں چار انہوں نے خراب کر سکتے ہیں تو دجھے بڑے کانفیدنس میں فرمانتے ہیں ولا یالی دو نہیں وہ پیدا کرے گا نہیں جلیں گے اللہ فاجر کفارہ یا فاجر پیدا ہوں گے یا کافر پیدا ہوں گے میرے اللہ جنہیں اگو جمنے نے ناج جمنے کیا بادِ ناج سامنے آئے گے تو نبی کہہ رہا ہے کہ جو پیدا ہوں گے وہ فاجر ہوں گے وہ کافر ہوں گے علماء صاحب اور علمِ غیب کسے کہتے ہیں کمالِ یار بچے اجے پیدا بھی نہیں ہوئی میں تو ایڈا کہہ رہے تاریخ میں پڑھنا میں قرآن میں پڑھنا اے قرآن چھو یار کوئی پیدا حاصل کریے حضرت نو پہ اندھنے کہ اگو جنہیں جم میں پجابی کر رہا ہے یا اللہ مار سڑ سارے ان اگو جنہیں جمنے نہیں ایک بندے دا پتر نہیں جمن حالانکہ جم میں آجے نہیں یارا مستقبل دی خبر نہیں علمِ غیب آنگ دینا میرا خیال ایس زمانے وچ آئیتان اور منانوں پہ پہندہ ہے جس زمانے وچ بندے روز نیٹ کھول کے سابلان دنے کہ بارش کرنے وجہ ہونے ہیں اور یار بندے سابلان دنے وہ ٹینٹشنٹ لالو لالو پچھلے ٹیم دسیلیں پچھلے ٹیم دسیلیں کنے دسیلیں بندے ہیں بندے نبی نے بندے رسول نے بندے اعتبار کرتے ہیں جدے کل اینہ کو علم ہے او دے تے اعتبار کر جاننا ہے تجرا مدینہ تو علمہ ہوئے تے باب مدینہ تو علمہ ہوئے اللہ دیا بندیا اگر علم نہ لی بندے دس دننا ایارا خبرہ علم نہ لی دن دنے علم دی بجا تو یہ موسم دس دے جاندہ ہے علم دی بجا تو پھر قدی قدی انہا دسیہ ہوندہ ہے تے پھروں جی ہوندہ نہیں دسیہ ہونہ کوج اندہ دے اندہ کوج پھر لوگ اندر نہیں رہتی دس دیتے احسن ککھ بھی نہیں ہویا ہاں اس واسطے نہیں ہویا وہ دس دیں نظام ان کے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ موڑا کو انہوں جزائے خیر دے ایتھے لبارٹی ٹیسٹ تو بات بندیاں نے لکھ دیتا ہے ڈاکٹرہ نے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے ہاں اولاد ہو سکے جدو نوہ سال آباد فیر ہو پیدا تو ڈاکٹرہ سیر پڑھ کے بیٹھا ہوں دا ہے میرا دل کردہ ان تھوٹی تو رکھ کے چک کے رکھاں وہ علاق اللہ شیعن کا دیر شکریہ 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 حضرت نوہ علیہ السلام نے فرمایا کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ جڑے جمنے نے وہ بھی پیڑے ہی جمنے ٹھیک ہے تو حد دے بھی کہ اے میرے سامنے ہوں سورہ مبرکہ ہو دے جتھے ساری کانی لکھئی ہے اجیب اللہ پانی چڑھے ہے چھاں مینے آباد پاہر سکے ساں اینا پانی سی پانی پاڑا تو اتھے چڑھ گیا سی پاہر تو اتھے پیار نہ برانڈے تو اتھے نہیں اللہ دے بندے ہو پاہر پاہر تو پاہر پاہر تو اتھے ٹڑ گیا ہونے صاحب لاہو کے بندے کتے ہونگے تے ڈنگر کتے ہونگے کی بڑیا ہوئے گا چھے مینے بعد کچھ کچھ پہاڑ سکے ساں اے نا پانی سی اے جڑے بھیلے حضرت نو نے کی دعا کیتی سی پہ ایک بھی زندہ کافر نہ چھاڑ او جنو بندے مر گیا نا سارے مرن لگے پتر پہ جو بتا سی او دے متعلق حضرت نو نے فرمایا میرے اللہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے تے ساڑھے نو سو سال تے ایک منوان دی بجا تو پتھر کھا دینے تے کام کوئی نہیں آکھیا ساڑھے نو سو سال تیری دین دے تبلیغ کیتی ہے ساڑھے نو سو سال لوگاں مارے ہیں لوگاں مارے ہیں تو میں تے پھر بھی ایک آنکھ ہے تے تے نو کام کوئی نہیں آکھیا تیرے کام کیتے ہیں نہیں تینوں کونی کام آکیا آج ایک پہ آنا آہ میرا منڈا چھٹ دے مہد جلدی کر گیا ہوں آہ میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے میرا اہل ہے تو انہوں چھٹ دے زندگی جی پہلی باری کام آکیا نے میرا خیال ہے آیت میں باست پہلے پہ تو ہی تر سمجھ رہا ہے تو ہڑی علم ہے تو ہڑی معلومات رہے ہیں اور حضرت انہوں نے کام آکیا سے ہو گیا شوال چھوک رہی ہے بندے نے بابا جی دیاری لائی تو شام نو جا کے مالک نو آندا میں آٹھ وجہ آیا سا تو سارے پانچے وجہ ٹڑ گیا تو میں سارے چھے وجہ تک یہ تھے ہیں اور کو کام مہدد اسو وہ آندا نہیں میں راضی ہیں تو شام نو آکے ایک چھوٹا جا کام سی کہ رہت ہو گئی ہے تو میں نو نا اپنے ڈرائیور نو آکھوں پہ میں نو کار چھاٹا ہوئے ایسو بھی لے نا سواری کوئی نہیں پیلا بجی تو وہ آکے جا کام کر جا ساڑھے نو سو سال تو بھلی گیتی ہے ساڑھے نو سو سال جی دے واسطے پتھر کھا دنے ان کوئی کام مہدد ہے تو وہ بھی کسے دے مونڈے دے متعلق نہیں آکے اپنے سکے پتر دے متعلق آکے ہے انہتے اللہ پاک نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے بیٹا تیرا ہے پر تیرے اہل نہیں فرما درے انہو عمل غیر صالح ایدہ عمل ٹھیک نہیں ایک تیرے گلتا سا جی فرما درے فلاتا سالنی مالا سالکا بہی علمون وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا بڑی سخت گلنے اوئی کر سکتا ہے ایسی طرح نے جو گئنے اولے لزم پیغمبر ہے چونیاں پیغمبر ہے جنو علیہ السلام نے انہی محنت کیتی ہے تیرے اللہ ایدی سخت گل کیتی ہے میرے خیل سانو سمجھانوا سے کیتی ہے نبیان نلتے سختیاں نہیں نہ کرتا سانو ہی پہ سمجھانتا ہے فرما درے انہی آئیزو کا انتکونا ملن جاہلین جو کوئی ایسے کام کرتا ہے وہ جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے تو دو میرا نبی ہے نا تو انہوں تے میرا نبی ہیں جیڑا اے ہو جاندی سفارش کرے نا میں انہوں جاہلان شمار کرنا اگوئے دی گل نہ کریں میں نہیں اچھڑنا انہوں میں نہیں اچھڑنا پہلا میں اپنے مطر میں مجمع کنوں پوچھنا کہ جیڑوں حضرت نو نے پہلا آنکھ کیا سی بھی یا اللہ کوئی کافر دنیا تھے نہ چھڑ یہ نو دا پتر کافر اندھا تھے سفارش کیوں کر دے کیا بات ہے یا بہت شکریہ یا اللہ اندھے پہلا آنکھ کیا سی سارے کافر مہارش کافر دی سفارش نہیں نہیں گیتی یہ دا مطلب ہے نو کا بیٹا کافر نہیں تھا حضرت نو کا بیٹا کافر شکریہ نہیں تھا اصل کیا تھا انہوں عمالن غیر و سالے کئی مرتبہ بندہ کافر نہیں ہوتا عمال ہی بیڑا گرے کر دیتا جا بات ہے رادیا جار کئی باری شکریہ کئی باری بندہ کافر نہیں ہوتا عمال ہی بیڑا گرے کر شڑ دیتا یہ دا کوئی عمل پیڑا ہے سی نا ایسی بولو بولو ایسی پیڑے عمل میں گنن لگا تیہا میں تو اٹھا زین اگر در در ٹوٹ جائے گا خود ہی یاد کر لو آگے نہیں یاد سارے پیڑے عمل دو ترہ میں گنوا بھی دینا متے ہو رہے جائے کوئی نجائز کس ہے نکتر کرنا پیڑا عملیں دکیتی کرنا پیڑا عملیں شراب پینا چلو یہ نہیں بتے رہے یہ پیڑا کوئی عمل اس کیتا ہے جیس شراب پیتی سی دے کوئی عالم ثابت کرے ایک دکیتی کیتی سی دے کوئی عالم ثابت کرے کوئی قتل کیتا سی دے کوئی عالم ثابت کرے نہیں یہ کوئی پیڑا عمل سی جو کشتی نجات دیتی سی نا اس سے اتر گیا کیا بیتے جو کشتی نجات دیتی سیوں سے اتر گیا تھا یہ دہ مطلب ہے کشتی نجات سے اتر جانے سے بڑا برا عمل ہے کمالے یار کمالے تا نبی فرمائزی میری اہلِ بیت گشتی ہے نو کی مثال ہے اللہ نے نو دے بیتے نو دوم کے جرنمچ کھل کے پوری دنیا پہ واضح کیا جو کشتی نجات سے اتر جاتے ہیں نا اللہ رشتہ داری کا لحاظ بھی دے گا بہت سکتے ہیں ایک نبی سیجی ایک نبی ہے ہم نے میں عید متعلقات پڑھوں اللہ فرمدہ اللہ نے کہا کہا گیا کہا گیا نو سے سلام کی کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اتر جا پانی اتر چکا ہے برکت نہ جدن برکت مل دیئے تا جدن سلامتی مل دیئے اللہ دی طرف ہوں وہ دین کیا بات ہے بھائی اللہ دا دین ہوں سارے جہانو ڈوب کے کیا بات ہے بھائی سارے ہوں منکر ہوں ڈوب کے تے سلامتی یو دے واسدے سی جیڑا بچ گیا تے ہوں ساتھیاں واسدے جیڑا جیڑے بچ گیا اے دا مطلب حضرت نو علیہ السلام دا دین یوم خدا پڑھے ہیں ضرورے لیکن میں ایک لفظاں نہ ہوں منکر قوم دے غرق تے مومن پاہر بہت بڑا نقصان ہو گیا انسان دا تے اس تو بعد ایمان والے بچ گئے یہ دا مطلب اللہ دے دین سی نقصان بہتا ہوئے یارہ بندے ہیں دا نقصان ہی ہوئے فیدہ تھوڑے لوگان دا ہوئے ہیں اے حضرت نو دیگل دو کو نبی میں اور پڑھنے ہیں صرف اے دے تے پانچ چھے منٹ لگنے ہیں اے سورہ مبارکہ آراف بہا پڑھنے ہیں میں جی قوم دے گل کر لگا انہوں نے فیل دستان دی لور دیں وہ انشاءاللہ تو انہوں پتہ ہیں اللہ فرمانا دا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ ایک اور نبی ہے تو انہوں نے یاد آجند ہے اللہ فرمانا دا ہے ہم نے اسے بھی نجات دی اور اس کے اہل کو بھی نجات دے دی إِلَّا أَمْرَاتَهُ سوائے اس کی بیوی کے آسان انہوں نے نجات دے دی جڑے اہل سر انہوں نے نجات دے دی وہ تھے اللہ فرمایا ہے اے تیرا پتر تیرے اہل نہیں اس نبی نے اللہ فرمایا تیری بیوی تیرے اہل نہیں انہوں دبن دے دبکے مرن دے انہ دنہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام دے متعلق اللہ فرمان دے قانت من الغابرین اور وہ تھی ہی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ وہ تیرے ساتھ نہ آسکی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ساتھ رہ کے گھرک ہو گئی حضرت لوت علیہ السلام دی زوجہ یعنی اہلیہ انہ دی بیوی وہ بھی حضرت نو دی بیوی تی ترہ گھرک ہوئی زی وہ دبکے مری اے قرآن اللہ فرما دائے وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتْرَوْ پھر ہم نے اوپر سے جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے اللہ فرمایا وَسْو پَتْتَرْو وَسْو اللہ نُو ترکتا تے مگان دی لوڑنے اللہ نُو پولی یاران تے جان دی لوڑنے پسر گو دیوں جا کے کنکر میں آئے پتھران دی بارش ہوئی لگ جانے بندے مر اللہ فرما دائے فَانْزُ قَائِفَا قَانَ عَاقِبَتُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم مجرموں کی آقبت کرتے ہیں اسی طرح ہم مجرموں کو برباد کرتے ہیں پوری قوم تے پتھر بس ہے او تھے دھوپکے مرے سان اے تھے پتھران آڑ مرے نے او دی بی 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 بچے ہی گئی تو ہنوں کیوں ترس پہ آنگا جدو اللہ مار شڑی ہے او دی بھی بی بی گھرک اینہ دی بھی زوجہ گھرک اللہ فرما ہے بچڑ گئی باقی ایمان والے بچ گئے اللہ فرما دائے ہاں وہ دن تھا یومِ خدا جس دن ہم نے لوت اور اس کے اہل کو نجات دی ہاں وہی یومِ خدا ضرور ہے ضرور بندے نجات پا گئے نے لیکن تھوڑے تر گئے نے بہتے مر گئے نے بہتے ہوتے پتھر وسے نے تھوڑے بچے نے حضرتِ لوت علیہ السلام ایک نبی اور پڑھنا پھر اپنے نبی تیونے نتیجات میں اپنے پیغمبر دہ دینا ہے نا حضرتِ شویب علیہ السلام خالق فرماندہ ہے ہم نے اس کے بھائی لوت کے بھائی یعنی نبی پرہا اندھرنا اس کے بھائی شویب کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا تو اس نے جا کے کہا میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وہی الہ ہے تم میں ایک عیب ہے عیب پچھلی قوم دام عیب نہیں دسیا تو انہوں پتہ ہے عیدہ دسنا تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے رب نہیں آیا رب کی دلیل آئی ہے تو نبیہ کہا میں تونے ایک گلت سا عبادت کی دی کر دیو نہ کہا اللہ دی کہہ رہ دی یہاں تو سانت سے ہے فرمائی کا کام اور کر رہا جی کہہ رہا فرماندہ فاؤ فلقائلہ والمیزان پورا طولہ کرو پورا ناپا کرو پورا طولہ کرو پورا ناپا کرو اللہ فرماندہ ہے او باز نہ آئے اے قرآن فآخہ ست حمر رج فتو ان پر زلزلہ ہم نے بھیج دیا ترجازہ پیدا سنا پہلا پانی دا دوسرا پتھر دا تیسرا زلزلے دا اللہ فرمائے زلزلہ ہم نے بھیجیا فَأَسْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِبِينَ صبح اٹھ کے جب حضرت شوایب میں دیکھا تو سارے زانووں پر گرے ہوئے تھے بندہ ہی کوئی نہیں بچیا سوای شوایب تو تچاند مومنین تو ادھا مطلب ہے فین سارے یومِ خدا فین سارے یومِ خدا ادھا مطلب ہے نبی بددعا کر دے گئے بندے شکریہ شکریہ مر دے گئے ادھا مطلب ہے یومِ خدا اللہ دے یوم تہار نبی دے زمانے چاہے لیں لیکن زہرہ دا بابا تریزہ دا رائر وارا خدا دی قسم جتنے فیل پشلیاں امتاں واری واری کیتے سارنا اے نبی دی امت ہے جی سبحان اللہ نیدوساک میں بیانا کات تو لنا کات ناپنا کڑے کڑے کامنا سا او یارا نکیاں نکیاں کامنا تو کات تو لنا تو کات ناپنا تو قومہ گرک ہوئی ہیں اے جنہیں پشلیاں کامنا چھے کلے کلے سارنا اچھے سارے کٹھے ہوگئے تہران ہم ہیں نہ پانی آرہے ہیں کیا بات ہے نہ پتھر آرہے ہیں نہ سلسلہ آرہے ہیں میں کہا اللہ وجہ کیے سرمایا میرے حبیق ما کان اللہ لی عزبہم وانتا فیہم ان پر میں عذاب کیسے ناظر کروں ان میں تو ہے تمہارے یارے ان وانتا فیہم ان میں تو ہے آج بندے پچھتے ہیں آج رسول ہیں یا نہیں ہیں ثابت کرو ثابت کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں آنکھیں بند کر کے سوچ تجھ میں عیب ہیں یا نہیں ہیں اگر سوچ عیب بھی موجود ہیں عذاب بھی نہیں آ رہا تو پھر مان جاکن بھی وہ تھا آج بھی وہ صدقہ جاملہ آدار درہو راضی آخری مبادی تب جو چو دلائے گا جو چو دلائے گا نہیں حق کوئی دلائے گا حق کی برات پائے گا مجھے بول مجھے اکسال حق سے جو سیفر حق سے جو دلائے گا مجھے بھی مومنین فتح ہوئی ہے یا رہا جو دلائے مومنین پاہمیں آٹھ بچے نے پاہمیں بی بچے نے پاہمیں سو بچے فتح کنو ہوئی یا رہا مومنین جو دلائے کافر نے بہت شکریہ ایدہ مطلب ہے ہر قوم نے فتح حاصل کیتی ہے مگر باقی دلائے سارے مروا کے تو آٹی کیا بات ہے جتے میں لائے ہیں تو میں تو انہوں بائی ہے انہوں نے تی منٹی جتے لے کیا یہاں کہ پچھلیاں جنیاں کو مانو اللہ نے فتح دیتی ہے مدہ مقابل مار کے یا رہا حضرت نو دے مقابلتے بندہ ہی کونی سے رہ گیا جنہیں پتھر مار دے سنو بھی مر گئے جنہیں لوترو ستان دے سنو بھی مر گئے جنہیں شوایب دے منکر سنو بھی مر گئے ایدہ مطلب ہے باقی ہم تو فتح ہوئی ہے فتح اللہ دیتی ہے ہر نبی دیا امتی ہے لیکن دشمن مار کے جنہیں دشمن بھی نہیں مرن دیتا تھے پھر فتح پائیے انہوں محمد ملکہ بھائی مولاد جزائے خیر عطا فرما بہت شکریہ کبلا اور دشمنہ واسطہ بد دعا کرا کے سارے مار کے اور سارے مار کے فتح پانا اور ہے پیغمبر نے فرمایا یاد نہ جبریل نے آکھا کھا تائف والوں نے تجھے پتھر مارے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے اللہ کہہ رہا ہے دو ہاں پہاڑا نوں دو چکیدے پڑ بنا دیا تو پھر فرمایا بچے سارے بندے پی دیا فرما دے نہیں میں ان جیسا نہیں کمالے خالق مارنے کی ضرورت نہیں انہیں توفیق دے یہ مجھے سمجھ جائے کہ میں ہوں گا میرے عزیزو فتح پائیے ہر نبی نے لیکن بد دعا کیتی ہے بندے تجھے مر گئے نے آپ بھی فاتے تو مومن بھی فاتے آؤ ہون قرآن پڑھئے باقی دا ٹائم اللہ فرما دا اِنَّا فَتْحَنَا لَقَا فَتْحَنْ مُبِينَا اے حبیب ہم نے تجھے نریفتہ نہیں دیتی فتح مبی آباد ہم نے تجھے فتح مبین دی ہے ہر نبی ہر نبی کبر یوم آیا ہے اور میرے نبی پر آل یوم آیا ہے ہر نبی فتح پا گیا ہے میرا نبی فتح مبین راضی ہیں فتح مبین اے دا مطلب ہے جنہ فتح پائیے اُنہ سارے دشمن اپنے بد دعا کر کے مرواشڑے نے تجھے فتح مبین پائیے اُنہوں سے پانچ سات نصرہ مرواشڑنیاں چاہی دیا سن نا بندہ بھی موجود سا تجھے فتح مبین میں جملہ شاہدی آکھن لگا سیرت و نبی دا سیرت دا جملہ آکھن لگا تھانڈ پا جاگی شیعہ سنیا دے ایمانی طورتے میرے محترم سامہین خدا کی عظمت کی قسم لڑھ لڑھ کے فتح پانا اور ہے سولہ کر کے فتح پانا ہائے ہائے ہر بندے نے ہر حادی نے فتح پائی ہے لڑنے کے بعد میرے پیغمبر نے فتح مبین پائی ہے سولہ کرنے کے بعد آج اڑی آئیت آئیے اے بدر دی فتح تو بعد نہیں آئی اے ظلفکار چلن تو بعد نہیں آئی اے عمر بن اب دے وہ دے مرن تو بعد نہیں آئی اے مرحب دے مرن تو بعد نہیں آئی اے نبی نے ایک سولہ کی تھی خدا کی نہ آئے سولہ خدا بھی آئے کیا بات ہے منو آسانی ہو گئے گی یہ دا مطلب ہے آج جی انشاءاللہ وقت دے اندر کنٹے دے مجز موکلے گی الحمدللہ زیادہ نہیں جائے گی فتح ہوئیے نبی نے ایک سولہ تو بعد کیوں اے قرآن پاکے اے تفسیر بھی دیو بندیاں دی میں پڑھ دیں وہ فرماندے نے ہجرت کے چھے برس بعد رسول پاک نے خواب میں دیکھا کہ ہم مکے گئے ہیں اور عمرے سے فراغت سے حلق کرتے ہیں اور ارادہ کیا عمرے کا اگرچہ قریش سے دشمنی تھی اگرچہ وہاں دشمنی تھی آج جتھے زیارتہ کرن جانا سی نا آج جتھے زیارتہ کرن جائیے تھے دسترخان مچھائے اندھے نا بھائی جی زیارتہ دسترخان مچھے اندھے آجاؤ تو اسی چیل ہمتے دسترخان بڑے بڑے امیلنا چا اتر لے کر دنے آکے کھانا کھا تجھے نبی نے زیارتہ جانا سی آج جتھے دشمنی سی انہا جنہا لکھیا انہا کوئی پڑھنا اے فرماندے نے پندرہ سو آدمی کو لے کر حضور چلے کنے ہیں پندرہ سو آدمیوں کو لے کر حضور چلے قریش نے لوگ جمع کیے شہر سے باہر جا پڑے لڑنے کے لئے نبی جاندے نے پہ زیارتہ کرن قابطی زیارتہ اوہ لڑن آگئے ہیں میں تو انہوں ایک گلتہ ساں جیڑا زیارتہ کرنا نہ لڑے نہ اوہ بندہ چنگا نہیں جاؤں تو ساں کیوں سوڑنا یا نبی پاک زیارتے کعبہ واسطے پہ جاندے تو قریشہ کو لڑنا آگئے وہ باہر نکڑ کے آگئے ہیں جویں لکھے آنے ہوں میں پڑھ دینا جناب میں آپ نے کوئی دگا نہیں کر دا فرمادہ نے قریش نے لوگ جمع کیے شہر کے بار لڑنے کے لئے جب حضرت پہنچے قریب مکہ مکہ نظر آیا سواری کی اونٹنی بیٹھ گئی ہرگز نہ اونٹھی جب حضرت نے قسم کھائی کہ میں عدب کعبہ کا رکھوں گا عدب کعبہ کا رکھوں گا اگرچہ یہ لوگ چڑ چڑ کر کیوں نہ بولیں ہمیں قعبہ کی عزت عزیز ہے کمال ہے یار یہ چڑ چڑ کے بھی بولیں جمعیدیاں بھی کرنا کرن اے ہنگرے مرن اساں تو انہیں چھلنا نہیں نبیہ کہت جو مرضی پہ کرن اساں کیوں چھپرن حرمت کعبہ کے لئے اسے قرآن دی سورہ یا راہ دی تفسیر سے نہ لکھے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو انہوں نے پتا لگ گئے شپیر جو پتا لگ گئے انہوں نے پتا لگ گئے نانا کو بھی حرمت کعبہ عزیز تھی نوازے کو بھی حرمت کعبہ عزیز تھی پیغمبر نے کہا اتھے ہی کرو جو اساں لڑنا ہے ہی نہیں ہدہبیاں نے کھو تے دیرے لگ گئے اے یار آؤ سکھو انہوں نے پیجابیج میں کیا اتھے حضور میں اے فرمان دنے تب یہ لوگ چڑ چڑ کبھی بولیں اتھے حضرت مقابلہ چھوڑ کر ہدہبیاں کے میدان میں اترے غلط مہمی ہوئی تکر ہدہبیاں کے میدان میں اترے پیغام دیا کہ اگر چاہو تو ہم سسولو کر پیغمبر نے کیا سی لڑن کوئی نہیں آئے اگر تو سامنے سولہ کرنی ہوگئے تو سولہ کرو تو بندے ادھرو آگئے وہ نہ کہج کارلو بہگ ہے سولہ ان لگی سولہ لکھنوڑا ادھرو سوحل سی ادھرو میرا پیر آلی سی ایک کسے پڑے لکھیں بندے لکھنے سی ایک کافران لو لکھن آیا سی اے جہاں نبی اللہ پہ سولہ لکھتا سی نا وہ حضرت علی ابن عبی طالب سامن مولا لکھتے سنوڑا وہ سولہ ادھبیا حضرت علیوں نے لکھی یہ بردال پکی میں کہ مولی نے کچھ ہے حضرت علی پڑے لکھے ساں وہ سکا شہاب آشے تیرے جمان وہ سنوڑا یا کنے لکھنے سی میں کہا یاد لڑتا کہ میں ادھرو پہنے ارام لکھتا کچھ ہے وہ پڑے لکھے ساں وہ کہہ لگا پڑے لکھے ساں تو میں کہہ نبی اللہ پڑھ کے وہ لکھے آگے بہن حضرت علی پڑے لکھے 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 بارے لدہ سان پڑھنے دیکھشڑے ہیں ٹھے پھر سانو آن دے اور ٹوسی علی نو بتان دے اور یا ٹوسی علی نو نہیں بتان دے تو نبی نو گٹانے ٹھے رہاں گے توہین ہو گئی ہے جنے بندے توہینے رسالت تو باز نہیں ہوں دے باقی دی کیسے دی توہین نو کی جاننگے محمد میں پیس بھی آپ آنے ہیں دیڑ ناغ ناؤ ریڈ اڈ رائیڈ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے دے حضرت علی نے پڑھے ہی رسول پاک بل ساں حضرت علی نے کوئی بندہ ثابت کر سکتا کہ نبی پاک کیا ٹوئیشن تے کر دے کوئی استاد بنایا ہوئے ٹوئیشن تے کردیا ہوئے بولو اوی یار نہیں نہیں ایتھو پڑھ کے اندن آئی تھوں دے بندہ انہوں نے پڑھا نہیں سکتا پاک بے کہ پورے ملے نے محمد تکی علیہ السلام انہوں نے اکا شاگرد پاو بچہ پڑھ جاگا چھوٹے ساں کوئی دو پیج دیتا ہونا کہ جی مانے اکا جیتھے آن دیو پیج دیتا ہو جیڑے کو بڑھے ہوتے آلے میں سا رونا کو پیج دیتا پانچ دن بعد ایک بندہ ملے ہاں وہ ساکا مونڈا ٹھیک پہ پڑھتا ہے وہ ساکا پہلا اے تتاہ کرو اے میرے کو پہ پڑھتا ہے کہ میں ہے دکھنے 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 میں جڈیاں نہ رنگ ریز دی دکھو دکان زی اور نہیں اُسے کال دیا تابقہ رنگنے ساکھا شڑا وہ روٹی کھان گیا تو نہ مگروں سارے رنگ چھڑے کمیں بھلا وہ نال تو انہوں پتہ بی بی انہیں تاکیاں بددی ہوں دی ہیں تو ہم تک کسے گلتا پتہ ہی نہیں میں ہی انہائے تھے تو ہی تو سارے کل یورپ جو آئے ہو سارے ہر دو پتے نال تھوڑی تاکی بددی ہوں دی تو سوٹ دے نال دی وہ ٹنگے ہوں دے وہ ہی تو کھول دا ہے کٹاکی بھی چھو کٹ دے رنگ پاندہ ہے پھر ملاندہ ہے پھر بچے لے پھوک مارکے سکا کے بھندہ ہے پھر تھوڑا رنگ پاندہ ہے یک کٹاندہ ہے پورا میچ کر کے انہیں بھی دا بھی فرق ہوئے تھی بی بیاں دیا نے کاری لے جا انہوں پیسے کہتے تھے تینے میں پورے فنکشن چھوڑے میں تیرا خیال ہے اے تو بٹا لگے لگی پھر لگی پھر لگی استاد تھے نبیہ دا لیکن وہ بڑے ہاں سے وہ ساں کہا میں روٹی کھاں ہاں وہ ساں کہا جاؤ تسی وہ ساں کہا شاہ کو چھڑے کوئی نہ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہ جاؤ وہ چلے گئے انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے پہ استاد کو شابش رہی ہے کپڑے رنگ چھڑیے ساری انہوں نے گنڈ کو نہیں کھولی جننے ڈبے سانوں بھی سارے بے سڑ دیتے جننے ڈبے سانوں بھی سڑ دیتے وہ دو دو چار چار چھاں مجھے ہر رنگ دے سڑ دیتے سارے جننے دوپٹے ٹنگے ہیں ساں وہ بھی سارے بے سڑ دیتے سوٹی پہ پھیرتے سڑ دے اتھے اسے بے کیا کپڑا ہی کو نہیں کیا وہ آگے رون لگ پہا وہ ساں کہا بچیا ایک ہی کیتے وہ ایک ہی کیتے جو ساں کہا کیوں کہ پریشان کی ہو گیا وہ ساں کہا ایک ہی کیتے وہ ساں کہا رنگے نے اور کی کیتے تو رنگ نہیں ساں نا وہ ساں کہا بچیا تو کی کیتا میرا ککھنی ہو رہن دیتا یہ جو مردان دے کپڑے ہندے دے میں معافی موفی مانگ لیں دا بی بیاں میرے ٹکڑے کارشان نہیں انہاں کہا تجھے اساں جی کبراؤ نا تجھے میرے تو پریشان نہ ہوئے وہ ساں کہا پریشان کی نہ ہو پیلا وکھرا سی نیلا وکھرا سی پینک وکھرا سی وکھرا وکھرا رنگنے ساں انہاں کہا تجھے فکر نہ کرو پیلا پیلا نگلے گا نیلا نگلے گا نبیانوں سے خان دی تا پڑا دی لوڑنے پینے بہت مہربانی حضرت علیہ السلام میں بندے نے کچھ آپ پڑے لکھے ساں وہ تاکہ سنا ہو دے ابھیا کینے لکھی سی تو میں کہا یار بیدہ حضرت علیہ پڑے لکھے ساں آہ نبی پاک آئے ہو نہیں میں حضرت علیہ السلام میں کہا زدہ علیہ کتھو پڑ گیا ساں دیکھو کیاں دے آنا تسی میں دیکھو کانے بڑے ہو گیا بہت حضرت علیہ السلام کسے کو پڑھن دے کے لئے اور سی انہاں سونے دی زبان نہیں سی جوزی شاہ باش دہرے جمعن دے اور جڑا سونے دی زبان جوز جے اور سارے انہم آسنگا رنگ دے کہ سونا پھر کیسی یقل مند کاؤں گاں ساڑا باست حضرت علیہ ادھر بیٹھ گیا ادھر بیٹھ گیا میں فتح مبین پہ پڑھنا پانچ کومنٹور پڑھنا بہت سکری کوئی دو بے گئے نا وہ کافر سامنے بے گئے انہاں کہ جی کوئی شرطہ نہیں انہاں کہا دسو انہاں کہا سولہ ساڑی توڑی ہو جن دیئے ایڈ کا واپس ٹور جو اگلے سال آجائے بہت اچھا ایتھوں بندے ٹور جان اوہ جنہاں مزار ایک ہی نہ ہوا دا چلو کلندر تھی گھر کر رہے کلندر پاک دے ایجرہ سمندر تے ہوئے عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی یا کلندر سرکار دے ایتھوں کافلہ کھڑے بندہ نارو والا ایتھوں صاحب لاہو پہ لاور جانے ہیں تو لاور تو گڑی تے بین ہے یا بس آتے بین ہے ہیدر آباد جانے تھے ہیدر آباد ہو یا سکھروں کے سپاس ہو جانے سامنا دربار دسدہ ہوئے اوہ تھے گھو دو چار ملتے ہوئے چاند کلومیٹر تھے اگر وہ بندے آجائیں کہ تسی لڑنا ہے بندہ کہنے جی ہسی تھی زیارت کرنا ہے نہیں تسی لڑنا ہے کہ کافلہ سالار آنکھے چوپ ایتھوں اچھی میں کڑی میں ساتھ ہیں کافلہ سالار جنہاں سید ہے اوہ آنکھے چوپ لڑنا نہیں ای لڑنا چاندے آئے آئے ای لڑنا چاندے ایتھے دربار تلڑائی ہو بھئی تساڑے باستے ایب دی گھلے تسی لڑے گھل کرنے ہو آو جی بھا جو بھا جو بھا جو وہ بھی بھا جانتے ہیں ہون جیڑے بندے ایتھوں گئے ہیں تو ساں صاحب لائے اکی نے گئے ہیں کنی مند کر کے گئے ہیں تے اپڑے بالکل میڑے نے اگلے پسے بے کے بندے آکھن جی ایڈ کا نارو آل ترجو اگلے سال آجے آجے تے کافلہ سالان آکھیں ٹھیک ہیں میرا خیال تو علوصہ مجھا گئی ہے تے نار جڑے نائب سالان آرے اوہ آکھیں بالکل ٹھیک ہیں ایک مو چکر دے تے دوجہ لکھنے اوہ دووے پرائیز کر دے اوہ کجھ نہیں چھو گیا انہیں روٹیاں نار بن کے چول نار بن کے انہیں تے آکھڑے نا اوہ شاہ جی یہ ہو گیا جی اوہ کتھیں ہی سیدھر نیڑے اپڑے ہیں ہوں بندہ بولن جو گا بھی کوئی نہیں لیکن اندروں دیتے بندے سر جی پریشان پریشانتے بندہ ہو جی سکتے ہیں کہ بڑے شاہر یہ آندھے نے ٹھیک ہے کہ چھوٹے آندھے نے بالکل ٹھیک ہے قرآن تے میرے اتنے انہیں آکھیں آدھ کا واپس تو جو بڑے شاہر آنکھ ہے ٹھیک ہے چھوٹے شاہر آ حضرت علیہ کے بلکل ٹھیک ہے شابہ پریشان ہو انہیں کے اگلی گلے اگلے سال ہونہ جے ہتھیار لائے کے نہیں جو نبیہ کے ٹھیک ہے حضرت علیہ کے بلکل ٹھیک ہے انہیں کے کورگل پورے سال بچے جس قبیلے نو جدن حمید کرن دی اجازت ہے کوئی بندہ روکے ٹوکے گا نہیں نبیہ کے ٹھیک ہے علیہ کے بلکل ٹھیک ہے انہیں کے اگلی گورگل ساٹا کو بندہ مکہ و مدینہ ٹڑ گیا تو ساہو ادھن ہی واپس کرنا ہے نبیہ کے کارشن آنکہ ٹھیک ہے حضرت علیہ لکھیا بلکل ٹھیک ہے تو آٹا کوئی مکہ آگیا آسا دینہ ہی نہیں نبیہ کے ٹھیک ہے وادی کے آب آج ہمیں چھڑھوں گی تُسھی حسدیو پہ انجی ہوئیے گا نبیہ کے ساٹا آیا تُسھی نہ دے آج ٹھیک ہے حضرت علیہ لکھیا بلکل ٹھیک ہے اینی پریشانی ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ ایڈی داب کے صلاح پہ ہوں دیئے داب کے صلاح پہ ہوں دیئے خدا دی میں نوکسم ہے پریشانی نہ لکھی ہوئے تو میں مجرمہ ہر مفسر نہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام اس قیفیت نو بیخ کے انتہائی پریشان ہو گئے انتہائی پریشان ہو گئے صحابہ پریشان تھے نہ نبوت پریشان تھی نہ بنائے تھے نبوت بھی سمجھ رہی تھی اور ولایت بھی سمجھ رہی تھی بعد اچھیک صحابی نے امن دے دور چہے رسول اللہ نے کچھیا پراؤں کے ذرا کہنے لگا یا رسول اللہ سادھا بندہ جائے تیرا کھین ہیں انہوں دے آئے تیسی فورا نو واپس کرش رہے ایتہ کی راز ہے فرمایے دے بچ بھی راز ہے وہ ساکیا میں نے دچھڑوں میں نے بڑی تکلیف ہے ذہن نہیں وہ ذرا میں دچھڑ نبی پاک نے فرمایا تو ایک گلدہ سر پچھڑا اونہ دا کافر آئے گا حضرت نو نے آکھا ایک نہ چھڑ انہیں دجھے بھی بگاڑ چھڑنے کنے بندے پہ سن دے میری تکلیف ہے اور یار پچھلا جنہا پڑے آن دا ادھے بچوں بھی فیدہ اٹھا ہونا حضرت نو نے آکھا یہ بندہ زندہ کوئی نہ چھڑ دی ایک جنہا زندہ رہ گیا تنہیں دجھے بھی بگاڑ چھڑنے بلکل اس نے میرے پیغمبر نے فرمایا جنہا ادھے رو کافر ہوں دا وہ اٹھے ہی رہ پہن دا وہ چار بندے ساٹھے بگاڑ جاندہ نوے نوے مسلمان ہوئے انہیں اہمیں کی دیکھا پیچھا کر کے تو بندے انہوں بگاڑ جاندہ بہتر رہے بے اے آپ پہ آن دنے جدن آئے ادھے نہیں واپس پہر چھڑ ہوئے گندگی اٹھے نہ پہلائے جنہا کہے لے ساٹھا جائے گا ادھے ہی رکھ لنگے فرمایا جتھے بھائے گا تو ہیتہ ذکر کرے ہائے ہائے جتھے بھائے گا اللہ دی تو ہیتہ ذکر کرے گا ساٹھے آنہ تے پکا ہوئے گا وہ تے چار بندے لاری رہ لائے گا وہ دوں صحابی نے آکیا اے گلتے تو اٹھی بلکل ٹھیک ہے نبی آکیا میرے یہ ساری ہیں ہی ٹھیک اے گلتے وہ بندے بڑے پریشان سان اس صلح تھے پیغمبر نے آکیا اتھے ہی قربانیاں کر لو وہ جڑا ہوتھے ہیں جا کے قربانیاں کرنی ہیں سان نہ ہمارے تو بات وہ اتھے ہی زبا کر لو یقین کرو پندے اٹھے پریشان سان کوئی بھی زبا کر دا حضرت اومی سلمانال سان انہا پیغمبر نے آکیا تُسھی اپنی قربانی کرو وے کے بھی کر رہے ہیں پیغمبر نے اپنا اوٹ نہر کی تا لوگاں بھی کر لے لیکن پریشان بڑے سان اللہ فرماندہ ہے وہ بڑا بڑا دن سی آئے آئے وہ بڑا بڑا دن سی کیوں بندے مایوس ہو گئے میں قرآن حکیم چوائے تو ہنے ہی پڑھ کے سنا سکنا جو مایوسیوں کو توڑ دے اسے ونی کہتے ہیں خال شکریہ اللہ ونی اللہزین آمن اللہ ونی ہے نا جی ایمان والوں کا اللہ فرماندہ ہے بندے پیشا تُرے ضرور بسترے چوک گئے آتا شاٹا بن گئے جو پیشا تُرے ایک خود سے زر زیارت بھی نہیں کر سکے حجرِ اسمد نہیں چوم سکے اور پھر اللہ جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے وہ بہت بڑا دن تھا وہ ہمارا دن تھا وہ یام اللہ تھا اور اس دن فتح مبین ہوئی تھی اللہ فرماندہ ہے اصان لمحاوین دایا اسی اللہ کل شہیر قدیرہ اصان ایک لمحے تو پہلے بندے ساتھ کر دیتے ہیں کیمیں اللہ رحمن الرحیم اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر کب اس یبائیون کا تحت شجرتی جب وہ درست کے نیچے بیعت کر رہے تھے اللہ فرماندہ فعالیما ما فی قلوبی ہیں ہم نے ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ لیا کہ وہ اندر سے بڑے پریشان تھے پھر پھر اللہ فرماندہ ہے پھر ہم نے کیا کیا فعانزلہ سکینہ تھا پھر ہم نے ان پر سکینہ تھا منہ سکون ان کے دلوں پر شکریہ کی بنا بابا جی تو لے ما پچھا سا تولے اشارت شکریہ اللہ فرماندہ ہم نے نازل کیا ان پر سکون علیہم وعصابہم فتحان قریبان ہم نے ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کچھ دیر بعد فتح قریب ہے صلحہ فتح مبین ہے ان قریب ایک فتح ہونے والی ہے مگانی ما کسیرتا یا خوضونہ میں دسمک گئی میں اعلان کرتا ہوں لوگو قریب قریب ایک جنگ لگے گی پھر فتح ہوگی کسیر مانے گا نہیں مدائے گا عوضوں بندہ انہوں سے گونہ تو آٹی کیا بات سلام بندہ محمد کو بندہ آکھے کہ ساڑے منگڑے دی منگڑیاں پر ساؤں نہ جا بولو بولو رہا جاگا نہیں کوئی بندہ کو اور کام آکھے بڑا بھی ضروری آکھا بس جہاز اٹھ جائے تقرار چے جہاز اٹھ جائے جمیں وہ واپس آنڈا ہے تو آٹا وہ دچے رب زن چاہ رہے کون ہی ہونڈا تو آٹے ہو جدے ہو گئے انہوں کی آدمی آجو کچھ مہا بیا بیلو انہوں بندہ عمرے تو رکھلا ہے انہوں واپس آنڈا انہوں پنجابی چیندر نے ٹھٹا کھوسا ٹھٹا کھوسا واپس آ چلو یار چلو کیو ہے آ کوئی جب نہیں چلو انہوں نے کوئی گھر سیدھی نہیں کرے کسی آکھنے روٹی چھوٹی کھا لے آکھا دیا روٹیا رہی ہے چھٹو انہوں بندہ پرہ کر کے آکھے میں تنہوں نے اہوے نہیں رکھیا تیرا پانچ کروڑ دا بانڈ نکلے توہاں سبانہ اللہ نہیں آکھا میں مثال پہتے ہیں پانچ کروڑ دا بانڈ نکلے ہیں وہ آج جی تمو بصور کریں تو مل دائیں کل نہیں آج تنو اہوے نہیں رکھیا وہ آنڈا ہے سہیان ہے اسے کہ سہی پیان ٹھیک کون لگ پہنے کون لگ پہنے وہ سوتے ہی کھلو کہ کھا بیل مو کر کیا کھڑے یا اللہ میں دس بندے اور لے گے آنڈا نراض نہ ہوئی میں چلانا ایک نہیں میں دس ہانو عمرہ کرانگا پانچ کروڑ نکلے آئے پھر چو پنیا اللہ کھلا جب بھی جائے گا دھکی پہ ہوں دے یہ دا مطلب ہے جی دوں بڑی خبر ہوں دی ہے اور یا رو دو بندہ کچھ ہی تمنان ہو جاندہ نا قرآن دی قسم نبی بھی کائنات تو بڑا نبی تے او اکبر اس اکبر نے تے نبی آزم نے خوش خبری ایسی دیتی کہ جنگ لگے گی فتح ہوئے گی مالک نیمت ہو جائے گا پجابی کروڑ غریب امیر ہو جانگے مزار مالک ہو جانگے سارے بندے اتمنان نے واپس آئے حضرات قرآن تے میرا حد ہے اے جڑی جنگ دی خوش خبری صحابہ دیا زینہ بچے اللہ دی تسلی اللہ دی دیتی تسلی دی بجاتو جنگ خوشی دی لیر اندر دھوڑ گئی اے نا اس جانگ کو خیبر گئتے ہیں صدقے بھائی صدقے نہ ہو گئی یہ مجلس اس جانگ تا کیوں آئے گی جنگ خیبر جنگ خیبر اٹھے جا کے گھروں مخجن دی اے واحد جانگ جیدے متعلق روز پچھتے سن لوگ آکے یا رسول اللہ وہ قدوں لگنی ہیں حالا جانگ دا اعلان ہو ہے تو لوگی دعا کر دیں یا اللہ قدی نہ لگے یہ دے متعلق مدیم تلچسپی سی کیونکہ نتیجہ آگیا سی اے نتیجہ آگیا سی نتیجہ پہلے سن لیا سی پھر فتح ہو جائے گی پچھتے سن پھر پیغمبر نے اعلان جنا کیتا ہے تو ان لطف ہونے پیغمبر نے کہا حضرات کل ہم خیبر کی طرف جائیں گے اور جتنے سلاہ ہدیبیہ میں تھے وہ ضرور جائیں گے واہ واہ صدق جامعہ پیغمبر لے کے نکلے اُتھے جنے جنے دیڑ گزر دے سانی لیکن ایک گالیہ سی صحابہ اکرام دی عظمت دا جمعہ پڑھن لگا اسی تیعظمت بھی پڑھی ہے جو لوگانو شاکی نہیں دے یہ گھورے بیچوں بیان دا کہ منافقت بیان کر دے اور میں قرآن سامنے لگ کے بابا جی اگر سید بیٹھے ہیں تو اے قرآن پیچھے میرے مولاد روزے دی شبیح بنیئے تو میں چود کیوں بولنے خدا دی میں نوں عظمت دی قسم میں میرے سامنے قرآن انتالی دن لگتے یا انتالی سال لگتے صحابہ کو یقین تھا ہائے ہائے جتنی بھی دیر لگتی صحابہ اکرام کو یقین تھا کہ فتح ضرور ہوگی او دڑھ پھر چیرے گلاب تھے ہوری شاہدے صحابہ تھے چیرے انتالی تشبیح دیر واسدے خوبصورت شاہد نہیں پر لگ دی کہ کدھرے کسے پتیچ بھی عہب نہ ہوگئے چیرے کھل گئے صحابہ اکرام تھے جتن پیغمبر نے فرمایا کان علام ہی اسے دونگا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا صویرے علام حضرت علی نے ملیا تین میں بڑے بڑے پلوان بھی اندیں توجہ درہ کمزور بھی ساری ٹیمائی کو جی ہوں کئی بڑی بندیاں اندیں بھائی جا بھائی جا تون اگلا پلوان بھائی جا چال نکل دیا جس جو بھائی جا کئی بڑی ٹیم کوچ آن تون جا تون جا تون مطلب ٹیم بدل بند ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا جدو مولا علی نے پیجیا نبی نے بدل لوڑی محسوس فرمایا مرحب آجائے انتر آجائے یاسر آجائے آمرا لڑا ہی حضرت نے پیج دیتا فتح ہو گئی ہو گئی دیتی کی نے فتح اللہ نے پیغمبر نے اعلان کیتا اللہ نے بادا کیتا اللہ نے بادا کیا اللہ نے بادا کیتا پیغمبر نے اعلان کیتا حضرت ترجی ہاتھ فتح ہو گئی مال گنیمت لے کے لوگ کی قرآن پہنچے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ مال سوائے علیدے سوائے علیدے ہے یوم خدا خدا کے گھر میں رکوع میں زکاة لینے والا ایک مال کی ٹکی بھی لے کے گھر نہیں آئے ہر بندہ مال لے کے آئے غریبہ جو انڈ کے علی آئے حضرت سہرہ نے اٹھ کے استقبال کی تا سامنے آئے تا فرمائے یا علی شور کیسا ہے یوم اللہ پہ پڑھ آج شور پورے مدینہ میں ہمیں لو خوش بجے کھیل رہے ہیں مائیں ہنس رہی ہیں بندے مطمئن نے کیوں کہہ سکتے سامنے انتالی ککھنی کیسے کلو بڑھے اللہ معافی دے نہیں یعنی نہیں میں بھتا کیتا میں دروازہ اڑھا دیتا میں مرحب مار دیتا تیرے زرف تو دارائن بھارا علی برماند نے کچھ نہیں بطور آپ تلوار ادھر رکھ کر کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اللہ کا وعدہ پورا رسالت سر خرور ہو گئی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا جنا تلوار چلا چلا کے لوکان دے کارو بساندھا رہا تو دیتیان دین بچے اللہ دا قلمہ بچے مستفاد عزت بچی قرآن دی غرمت بچی کا بہن تبدل علی 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 بیٹ دی دی میرے عزیزو آج ایک معصومہ دی مصائب میں نوع کھے اتنی حیاء بہن قوم تسا حضرت عباس علی علی جناز دی شبی لی تب لیکن مردہ جنہی آج مطلب سمجھا دی سار ان کس مسطور دا ہوگا میں مسطور بڑھ دے دو بیبیاں گزریاں نے پیواندیاں بڑیاں پیاریاں پیواندیاں بڑیاں لگ دلیاں تین تو انہوں پتا ہے پترہ تو زیادہ پیاریاں ہوگی ہیں آج تھے میرے ساملے پتر اندر بیٹیاں مرشیہ زادیاں دی گال میں نہیں کر رہے سید زادیاں دی نہیں کر رہے جڑیاں امت آنگ آج تھے بیٹھے بیٹھے ساڑھے اندر ساڑیاں ساڑیاں بیٹھے پترہ کدی لینا حسوس نی کر ماہ آس لڑ دو تو آڈے پیدا ہونتے بڑے ساملے تو فرنیچر ڈرائنگ روم چھوڑا سونا ایک طولہ ہوئے نا ایک پچھلے اندر پیٹی ہونتے پیٹی جو ڈبا ہونتا دب چشاپ پر ایدا مطلب جیدی شاید چھپا کے رکھی اوڑی کیمتی ہونتی آباد رو آباد رو یار جنہی شاید کیمتی ہوئے اونی کیمتی نے نبی یا بیٹیا گھڑیا نے بچے آمی تینہ دی گھل پہ کرنا میرے سامنے قرآن آل محمد نے پتران ہوئی برگیا چپالے جنہ دے پتران دے چہرے ہوتے نقاب خدا جا رہے اونا تینہ گھڑیا پر داد تھا تو آڈیا بھی بڑیا کیمتی نے برون ملک جانا میرے بیٹے میں فون کر دنے ابو اتھو اے موبائل مل جاند ہے اے اتھو اے شاہ مل جاند یہ جدو بیٹیا فون کیتا کسی چیز ضرور کیتا نہیں میرے یہ دو بیٹیا نے جدو نہ فون کیتا پوچھے ابو تس قدو ہون بس ابو تس میں اپنی تنگ تنگ ساڑھی مرشد زادی ملی آواز تا جا رہی ہیں میں انہ گزارش کر رہا جدو تبوت آئے بی بی سکینہ سلام ہون لائے آرہ ساڑھے بیٹی ساڑھے سلام پوچھا سلام پوچھا دے بی بی جان سلام پوچھا دے ساڑھی تنیاں بیٹھی 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 ازتدار بیٹھی 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 ساڑھی پوچھا ساڑھی ساڑھی سلام پوچھے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے ساڑھا سلام خدمت ضرور بچھانا رولی بیلی ہے تی یہ دا تعرف کرو پی آخری بیڑا ہوگئے تو موچ پانی پائیے آئی سارے جان نو پیاری اندھی دو شخصیت کائنات ایسی گدری جنات تین وچی اندہ سکون سی تو سا میرے رن کے ترائے چار جملے اکھڑے نیتے مسائب ہو جان دو سن حسین و من نی و آنا من حسین ایک پیغمبر ایک پیغمبر دن و سا ابنا نا باب نا کو سکینہ دا نام کی فاطمہ خودہ نام فاطمہ خودہ نام فاطمہ وہ رسول دی بیٹی وہ امام دی بیٹی وہ بھی پیار بڑی پیار دی ایک داتی ہے صدقہ جام صدقہ جام اینا اینا میرنر پڑھو دی مہی روند روند میں تو نو آکھ کیا نا تیسی پسید جاتے بہت کافی ایک دادی ایک پوٹری میر بڑی او اپنے باپنو بہو بہت پیاری سی او دا پیوان دا جی تھے اینا ہوئے اتھے رہنے کوئی نہیں ہوئی او دا پیوان دا جی دا اینا سکون کوئی نہیں ہوگا اگری گار کرا میں اگلے جملت سا کرنا ایک مدینہ دفنے تو آٹھے ذمہ دفن اکھا ہوگیا ایک مدینہ دفنے او شام بکھا ہوئے ایک مدینہ بکھا ہوئے کربلا بکھا ہوئے شام ایک مدینہ دفنے ایک شام دفنے یعنی داتی مدینہ دفنے پوٹری جام دفنے لازی کی انداز داتی شام آکھا دیکھ لے جملے میرے ذمہ نے پران کھلا میرے سامنے اے بھی دوپی گئی ہے اے بھی دوپی گئی نہیں اے بھی زخمی گئی ہے اے بھی زخمی گئی ہے اے بھی کان دکھ دیسان اے بھی کان دکھ دیسان اے دے کلوی ایک علی موجود سی اے دے کلوی مدینہ بیسی شوہر دی شکل ہے اے دکھ علی زین عبیدین سے میر دی شکل ہے ہاں ایک گال میں مولا علی لگر لگا مولا علی تس بھی علی ہو تیرا پوترہ زین عبیدین میں علی ہے تو ایک فاطمہ نو سبال دا رہے دو جی فاطمہ آگر وہ سبال فضا چادر اور دے فضا اور دیتا ہے جی فاطمہ نو دو دفن کی تا یعنی تو ستوی چادر رہی منگی ہے تے نو میل گئی شام والے نو رو رو گیا دی سی دفن منگی نا میں نو ایسے گردے جی دفن کرتے میں حشر ایسے گردے جی تھا صدقے جانا حائق سا کرنی جنازہ عباد رہے ترہ وین پر نام جدائی پہی دس محرم دی گرن پہ ایسے جدائی پہ دس محرم دی گرن میرے لو بیک آج پہ دی لاش ہو دی تین لو کی بکھری گھڑی چی باندھ رہے ایمبولینس نہیں باندھ وہ بکھری باہ موک جائے موک جائے رو رو کر گرن گرن کر کر گرن بکھری گھڑی سا بیٹا 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 سا سا لے گرن چکر بغیر بغیر باندھ باندھ دن دن گرن باندھ ای او تی جی پہ سار نال سا لکھا کٹے سار نال کفانے آت چار بھائی پورا باپ پہ آت گرن گرن کٹے سار تی نیزہ گزرے آ آ ایتھے سی پھکفی گرن آ باب دے چیر بڑی دور گرن دیسی ایک وری نیڑیو بکھے اس تو بعد جدن یزید نے چھوڑا کھانی ہے بی بی فرما تازہ خرمے سا میں اس ملہوں نے خیز راندی چھڑی نار جدو رمال اسے تشتوان جٹ آیا جدو ایٹین نیڑیوں میں کھینڈا پہ ہو دے سر نو رو کے بی بی برما دیئے بابا تینو بھی مو دے بارے ہیں بی بی اسے زندان چلوندے سن چوپنی سن کردے یزیدہ ایک خاص مساحبے او دا نا تاہر تاہر نا دا ایک بندہ اے دا خاص پرائیویٹ سہتری جنو اندنہ پیئے اندنے اے دے تو بغیرے کھانا میں نہیں سکھاندہ او پینا چیک کردہ سی اے دے سفر دے معمولات اے تہہ کردہ سی اسے بندے دی ملاقات اے کراندہ سی انہیں اے دے تھی اعتبار کردہ سی اس میرے مولا دا سار اے دے کمرے چے رکھیا سی یزید دے کمرے دے نار اے دا کمرہ سی حضرت امام حسین دا ساروں نے اسے تاہر نا دے بندے تھے کمرے چے رکھیا سی ایک دنہ یزید دے سامنے کلہ آ گیا کہہ لگا تاہر کو کم ہے اوہ ساکہ ایک کو گھنے وہ سار چکا کے نہ میرے کمرے چھو اے کسے اور جگہ رکھ لے تیری میرے بانے اوہ ساکہ میں کسے اور دے اعتبار ہی نہیں کردہ جنہی گل ہی ہوگا سی اوہ ساکہ توں اعتبار کوئی نہیں کرنا کہہ لگا تیری تیری میں اعتبار کرنا اوہ ساکہ میں تنہو گل سنان لگا خواب دی نہیں سنان خواب نہیں میں جاگ دی آنکھ کھانا کئی باری بیکھے آنال زندان نہیں اوہ ساکہ آو اوہ ساکہ ادھی رات نو ایک بچی روندی جدو روندی ہے نا منو نہیں پتا ہے سارتے صندوق یا چندرہ کورن کھوند ہے میں جاگ دی آنکھ کھانا میں گیا ہے حواج بلند ہو جن اے چھاکہ تک جاند ہے کہ بھیر تھلے ہو گئے چونکہ میں جاگ دا ہوں میں اپنے اپنے چیک کرنا خواب نہیں میں دیوار نڑ لگ کے بیجن ہوں اے منظر میں گڑو بے کیا نہیں جاندہ میں نوڑا رہا جاند ہے میرے بانی گھر پاہ میں میرا گمان سمجھ لے پاہ میں میرا خواب سمجھ لے یا میرا خیال تیری مرضی ہے ایتھو جگلے اوہ ساکہ ہر ویلنچ کردے اندھر نہیں ایک بچی رون دی سویر حضرت سجاد نے صد کیا کیا کوئی بچی رون دی ہے میرے مولا فرمند نے ساریاں رون دی کسے دا میر مارے کسے دا بیٹا قطر کی تیس ساریاں کہن لگا نہیں جڑی خاص بچیت تیراد نو رون دی ہے کرلان دی ہے فرمایا ہو میری پہن کہن لگا ہو چوب کر سکتی میرے مولا فرمند نے ظالمہ جدا پہو اینج سامنے قتل ہو وہ کنے چوب کر سکتی ہے لیکن اگر تم میرے بابے دا سار ہوتے پیچے اے ہو سکتا ہے پھر نا رون اسا سوڑ لے یہ میری گاتیں آنے میرے مولا فرمند نے جی میں اوہ دہسی اوہ دے مطابقہ لگی تھی فرماد نے ہو سکتا ہے پھر نا رون وہ سارے حضرت سجاد میں مل گیا میرے مولا عباد دامنچ رکھیا اسوڑ لے بی بی پاک حضرت رباب دی گو دے چھ آرام فرمارا سا بی بی تھلے کھلوں سے سکتے پیران چھ ٹھیک ریاں چھوڑ جھوڑے کننے تے شیشے چھوڑ جھوڑے بھرن مانگیا سان بی بی دا رنگ زرد ہو چکا سی اکھا سرک سن جاگ جاگ کیا آ نشان سان مار دے نشان لہے دے تازی آنے دے نشان بی بی کی بلا ہڈیاں پانی ہو چکی ہیں سان بی بی کدی پھکپی دی گو دے چندے سان کدی ماں دی گو دے چندے سان جنہیں بڑی حضرت سجاد کور سار آیا نا یہ اکو گھن فرمائی نے سکینہ آج ماں دی چھوڑی جو آج ویکیا نے نے فرمائی نے بابے نو مل لائی جنہیں چھوڑی میں چوکھی لیتی سی اٹھ کے گھڑی ہو گئی داوڑے نے فرمایا میں دے نوچو گھلی نا فرمایا نا دس بابا کتھے بابا کتھے میں اینہ اینہ آبی میرا پیو کتھے میں روگیا فرما دے نے بابا دے نو پتے کربلا شہید ہو گئے دن بابا نہیں اے بابے دا سار ہے تو ساکھے گھڑا میں لے لو حق بندہ سی بی بی آن دی لیا نم بوسا دیا آج سامنے سار کی تنے کھلو تی پاک بی بی چار سال دے قریب عمر سی زیادہ تو زیادہ پونے چار سال چار سال دے درمیان علمانے دس ہے بی بی وندے آن سار پہ آن زمین تلیٹی زمین تلیٹی فرمایا سکی نا کی ہے فرمایا پوری زندگی بابا لیٹ دا سی تے میں سیندہ دے آنی جاندے بھر میں مجھے گھوڑ رہا دے آج گر گر دے میرے گا میرے بابا جاندہ سار میرے اٹھے رکھ رہے جنہیں بندے میرے اٹھے رکھے اے پرانے پاک میں اٹھے رکھے سیندے اگر میں لیٹے ہوں ماں تے پھر بہت نیڑے میں بہت نیڑے چہتے ہوں حضرت سجاد نے سار رکھے تچیرہ بی بی تچیرہ بھال کیتا ہے اٹھوں حضرت سجاد نے میرے مولا کے سار مو ہاتھ رکھیا تاکہ زمین تے نہ کی تے گر جانا اٹھے ہاتھ رکھیا پچھے ہاتھ رکھیا آج تھے سہرہ بابے دے آج تھے بی بی نے آج میں کیا زلفان سجدیاں خبے خبے دیاں سجد اب رو گھٹے پھون زخمی بی بی نے کام دے ہاتھ رکھائے تے بابے دی ریش مبارکتے رکھ کے پینڈی جملہ بھی بھی ہے کہ بابا ایک واریہ کھان کھان کے میں حضرت سجاد ورماتے نے جڑا نیزے دے قرآن بڑھ سنگ رہے تے نو اکہ کھان کے بھی موجزے نڑ رکھے تام ہی میرے بابنو تکلیف ہے جزافہ ہونے تے تو میری پینڈ جڑی گن کرنیے کر بی بی تجھی گھر کی تھی فرما دے نے بابا میں نو وی راند ہے تے نو نا آکھا تے نو آکھا کھان آج رکھے نا دو بے حق تے آج بی بی آج وے کے فرما دے نے بابا بابا تیرے سامنے مہنو شمر نے ماریا سی نا ترہی قضا کی تھی تیرے سامنے مہنو شمر نے ماریا بابا شکاعت پہ کر دے نے فرما دے نے بابا صرف ہوتھے نہیں ماریا کربل تنے کے شام دیا دیوارہ تک کی تے ہوتا دل کی تے اس مہنو مارے ہیں تے مہنو تماشے تو زیادہ تکلیف ہو دوں گی زی جدو ہوتا سی عباس رو گنا میں تماشے بھی باندی رہی تھے بچانچے دے دانے بھی لیتی رہی تھے ایک دجا جملہ تریجیے تھے جنازہ چکیا جائے گا تُسا ہیتھے یا حسین کر رہا دو جملہ جائے گا دو جملہ فرما دے نے بابا تُسی میں نوں مدینے اٹھان دے سو چوک دے سو پھر تُسا میں نوں چکیا ہوتا سی تے کوئی تکل باب کرتا سی تے تُسی دروازے والے جان لگیا میں نوں تھلے نہیں سو اتار دے میں نوں عباس دیکھو چاچہ میں نوں چوک دا سی تُسی دروازے جا کے جا چاچے نوں بلان دے سو تے میں نوں بھیر اکبر چوک دا سی تے جو تُسی اکبر میں بنا دے سو تو میں نوں پھوپی چوک دے سی اور جملہ کریں جا سوال کے سونا بی بی فرما دیئے جی ستی ہی تے پیر چھلے نہیں سونا لگن دن لے میں پروڑیا نال پاڑی دی رہا اے سوال رہے میں میں نال نال پاڑی دی رہی بابا میرے امیران مرم آگے نے میری زندگی تا آخری میں لے آخری جملہ تے بی بی دیرواز کر گئی ایک کھنٹے تو گیرہ میں ہر اٹھتے ہو گئے ایک منٹے چگڑا جملہ مقادنہ صرف ما تم دیدہ بتے رہا آنسو آگا ہے اے دوں آگے فرما تم ہی بند آخری جملہ تے بی بی دے ہتھ آستا 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 باب دے چہرے تو یہ دوائی تو تے گائے ہیں حضرت زگیاد فرما دنے بول سکینہ بول کیوں اپنا گھر پردے سی ویر کرنا رہ گی کیوں اپنا گھری سکینہ بول آخری جملے بولنے آئی تو تک ہاتھ آئی تو بے کہ فرما دنے بابا میں سوڑے ہیں دادی تھی عمر چھارہ سار سے جہتا سہر سفید ہو گئے سوڑے دی عمر ساتھ سار سے جہتا سہر سفید ہوئے آکھا کھال میں چہوں سالہ جزہیب ہو گئے بابا میں سارے اگار دور لیا آنکھا بے لازی جگہ سجاد شام دن مسجد سابرے کھلو گے آنوالیاں نمازیاں روپے پچھدے سار غریبہ دے دور سار گتے ہوئے آئی مصابرانو دفن گتے ہوئے یاہم سائے